بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے روایتی سکنجوی کو میں نے کیا سے کیا کر دیا ہے جار میں بند کر دیا ہے روایتی سکنجوی بھی بتاتی ہوں اور یہ جار میں کیا ہے یہ بھی بتاتی ہوں اور یہ ہے جی ہماری روایتی سکنجوی جس کا کوئی توڑ نہیں ہے چینی ڈالیں نمک ڈالیں اور لیمن ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں لیکن اس کو بنانے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے چکھنا پڑتا ہے بابا گھولنا پڑتا ہے کبھی چینی کم کبھی لیمن کم تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے میں نے وہ جو آپ کو شروع میں دکھایا وہ پری مکس بنایا ہے تو آپ اس کو بھی انجوائے کریں اور وہ پری مکس بھی بنا کر رکھ کے اپنی زندگی کو آسان کر لیں سکنجوی بنانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو بڑا کام بنا لیا ہوئے تو یہ گردو غوار سے پاک کیمیکل سے پاک یہ بنا کر رکھیں پس آپ نے کیا کرنا جی یہاں پہ میں نے ہاک کے جی آدھا کلو میں نے لیمن لیا ہے ان سب کو ہم نے سکویز کر لینا ہے اور اس کے اوپر چینی ڈال رہنی ہے لوگ ویسے چار گنا چینی ڈالتے ہیں تو میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال رہی ہوں ہم لوگ ذرا چینی کم پیتے ہیں تو ہم نے اس کو بارہ سے تیرہ گھنٹے ہاتھ میں لگانا ہے بارہ تیرہ گھنٹوں کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سے ہم نے سکریپ کر دینا ہے اور چوتھے دن یہ مکمل تیار دی اس کے بعد میں نے اس کو پیس لیا اس میں نمک اور کالا نمک ڈال کے اس کو سٹرلائز کیے ہوئے جار میں ڈال لیں اور جب تک چاہیں یوز کریں سال یوز کر لیں اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ تو بہت آسان ہے برف ڈالیں پانی ڈالیں اور اپنے ذائقے کے مطابق بھر کے چمچ اس کا پریمکس کا ڈال دیں نہ بار بار چکھنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی چیز ایڈ کرنے کی پانی ڈالیں اور انجوائے کریں جہاں چاہے جس کو چاہے دیں اور اس کو انجوائے کریں جو دی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں وہ تو ضرور ضرور استعمال کریں یہ سکین اور بالوں کو بھی اچھا کرے گا آپ کی صحت کو اچھا کرے گا گرمی کی شدت کو کم کرے گا آپ کو تھنڈا اور کول رکھے گا ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ